لالا جی مجھے یہ بتائیے آپ نے پوری دنیا میں شاول کیا ہے ہر جگہ گھومے ہوں گے کئی عید آپ کی ایسی بھی گزری ہوں گی جو پاکستان میں نہیں ہوں گی کئی اوورسیز گزری ہوں گی تو آپ کی کون سی اید سب سے زیادہ یادگار ہونے کی وجہ کیا تھی لالا جی ہمیں بتائیے میری تو ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ عید چھوٹی ہو یا بڑی میں اپنے ملک میں کروں بلکہ عید سکیل میں کروں اچھا ماشا اس میں میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا بہت کم کوئی ایک آدھ ایسا چانس ہوا ہو کہ میں ملک سے باہر اچھا وہ کہاں گزری کوئی ایسی مجھے یاد نہیں میں وہ عید امریکہ میں تھا یا یوکے میں تھا لالا جی دی سب تو یادگار عیدو ہونی ہے جی دو میں ناکھ گانا ہٹو ہے ایسی دل لگایا تھا دل لگی کے لیے بن گئے آروق زندگی کے لیے دل لگایا تھا دل لگی دل لگیا تھا دل لگی اللہ کیا ہے دل لگائیں دل لگائیں میرا خاندہ تنہوں جلدہ اٹیک ہونٹے یاد آپ لوگ بھی عجیب ہو ان کو سیریس لے رو بجانا شروع کر دی ماشا اللہ لالا جی آپ نے کہا کہ لالا جی کیا جو یہ ان کا گانا ہٹ ہوا تھا تو عید کیسی ان کے سال میں کتنے گانے ہٹ ہوتے تھے اس کا مطلب ہم تو ایک عید بناتے تھے یہ تو ہزاروں عید بناتے تھے ایک بچے پریشاند ان کی بھی عید خراب ہو جاتی ہے کس کے بچے بچے تو آپ کو مامو نہیں کہتے میں تھکا ہوں ہمارا رنگیلا صاحب ہے نا حامل صاحب یہ عید والے دن گھار ہونا تو ہماری بابی کہتی ہے بچے ہیں اید منہو نہیں ہے تو اسے گبار چلے جاؤ بابی کھڑکی میں سے شام کو آواز دیکھے کہتی ہیں عید گزار لیں ہونا آ جاؤ ایسے ہمارے خیال میں لالا جی کے سب سے اچھی عید وہ ہوگی جب ساول نے آپ سے سب سے پہلے عید مانگی ہوگی ہے نا وہ چھوٹی ہے اچھا اچھا بڑی عید پہ وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کربانی کس وقت ہوگی اور لالا جی نے بھی عید پتہ کس طرح دیگی یہ مطلب نہیں ہے نی سو روپے دس روپے ہزاروں میں اے سامل پکڑ اور جوانی کا پہلا فنکشن میرا کرے گا جنا نے والدین دی خدمت کی تی ہون دیا اور بچے بہت ترقی کر دیں اے ویکھو نافرمان جنا نے ماں پہ دل دکھایا وہ کہا Agriculture بچے لوگ کرلی آکتا دبلیل کرو بچے وخوار رواندے بھی اسے تو اوتا میں بپا بپا کروانی structure د行 تنتیل پن tur گو نواز گو بپا بپا کروانی وہ تو مس کال مار کے بیلانس چیک کر رہا ہوتا ہے اچھا سنا آپ بھی بتائیے نا کہ آپ کی یادگار اید کونسی گزری آپ نے بھی کئی اید سیلیبریٹ کی ہوں گی پاکستان میں پاکستان سے باہر سب سے اچھی اید آپ کی کونسی گزری کچھ ایدیں جو ہے ملک سے باہر گزری وہ یادگار اس لیے تھی کیونکہ اس اید پہ وہ والی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی زاہری بارے گھر سے دور اس وقت صحیح معنوں میں اید کی ویلیو کا پتا چلا اید ہم بڑا نورمل لیتے ہیں لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے کئی دفعہ بہت پرانے روٹے پہ مان جاتے ہیں میں ہی سمجھتی ہوں کہ جیسے کہ I have a family, you have a family تو بچوں کو ضرور بتانا چاہیے میں بڑا انفرسائز کرتی ہوں کہ اکثر ماں باپ بچوں کو اس اید پہ دور رکھتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم یہ نہیں دکھا سکتے ہاں اس کو phobia ہو جاتا ہے میں نے دیکھا میری کافی دوستر سے کیا ہے اگر آپ کو فید ہے اگر آپ مسلمان ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ ہماری ethics ہماری value کو بڑھاتی ہے تو ان کو ضرور کیسے آپ ہے نا بلکل چھوٹی سی آپ کو تو بلکل نہیں دکھانا عورتوں نے کہا نا چھوٹی تو اچھا لوگ کہتے ہیں عورتیں کفائے شاعر نہیں ہوتی میں نے کئی دیکھیں کفائے شاعر عورتیں 20 سالگرہ پر 20 مومت ہی جلا رہی ہے عمر سے کیا ہوتا ہے سانا جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے آپ دل ہونا چاہی دا جوان تک تننا چکی رکھتے ہیں ہماری خواتین چار بچے اک بار آدھرک ہو جاتے ہیں ادھر سے نکل جاتے ہیں آدمے میں ہو جاتے ہیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ age is just a number میں شاکیل بھائی خدا کا واسطہ شناکتی کاٹ میں تو اڈپڑے ہیں نڈنوے سال تو اڈیومر ہو گئی ہے اگلے سال صاحب بن کے پہلے تجھے ہی ڈس ہوں گا منوش فراؤن دے دربار چی جڑا پہلا خسرا نچے آسی نا اوہ شاکیل صاحب نے نچایا ہاں شاکیل کر لو اوہ آپ ہی دس رہے میں شاکیل صاحب جیس دور دے نے نا اوہ اس دور دے ویچے تھیارہ نال جنگ نہیں سی ہوں دی ایک دوسرے نو سامنے کھلو کے لانتا پوندے سی اوہ بے شمار ہو تیر تے اوہ تیرے صبر تے لانت ہوئے اوہ فیڑے مو ہو تیرا اوہ چپیڑانا شروع ہو گئی یہ آخر میں بول دے اوہ مولا خیر اوہ مولا خیر کورتے بے توباری تُسی بول نہیں دیتا اے پنجابی بانڈے تُسی ذرا اردو بانڈو پڑے لکھیں ہوں یہ اردو برطن ہے شاکیل صاحب نے لے لیا اوٹ کر مانی لے اچھا تو کسائی نا لبے کمرے جو آڑ کر دے چھا تلا پکھا چلا آتا گڑ 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 اوہر شاید لالے نے بکرا لیا تے ایک دن پہلے ہی اوہ دے سیری پون دے تے اچھا ہے کہ یہ کیا کہتا کل پتہ نہیں مجھے ٹائم ملتا ہے لالے نے دنبالا میں کہا قربانی باس تلیا کہنا نہیں اسے میں دھوڑ کھانے سیکھوں گا اے نرمل ہو نا اے دے پیڑوں نے تکر ماری تے اپنی سیلی نو بھون کر کے ممی ڈیڈی مولتا تھا سری رات جو ہم نے بےڈوز لائے تھی نا اس نے ہمیں ٹکرز ماری میں سامنے کان میں واجی جا کے بہت ہی جواہ کیا دو بےڈوز آئیں آپس میں ڈھوڈوز ڈھوڈیز بھم بھم اوہر شاید اے ہو جا تے اسے قربانی دا پکرا لائیں جاؤ نا نا تے ٹرک دے بچے اے ہو جا مچھا بنے ہوں تھا صرف لوگ کال بے ہرے ہوں تھا آپ عیدگاہ سے عید کی نماز پڑھ گیا ہوں نا ایسے کھلونے مل رہو تھے بیچ میں ڈنڈی لگی ہوئے تھے موکہ رہو تھے اپنے پوتے کے پاس گئے چھپ جا تیرے ہیڈ میسٹرس آ رہی ہے ان کا پوتا کہا تم چھپ جاؤ تم کو مار کے چار دن کی شٹی لی دی میں نے اللہ اللہ بکرے دن کانچک اینڈی ایسی تینو میں خریجتے لما مرت دو مینے دا کرایا چڑھے ہمیں کی کرا میں نے بابا دنال جا رہی سا نا سامنو ایک بندہ پلے آپ لائے ویڑا لے کے آرہی سی میں کیا کنے دا لے آئے گندہ پہلے تو دس سو کنے دا لے آئے اگلے چانک بندہ میں نو ملے آئے گندہ بکرے لوگ کی خریدنڈہ نے تو باندری لے کے جاندے شکیل بھائی فرزا تیٹی بیب کوئے بکرے دے کانچکہ رہی تھی کل بچنا ہے تو لگڑا بن کے پھر کہیں گے حرام ہو گیا اس کو چھوڑ دو بکرے لو گھنڈے فیدہ بکری لے گی آئی میں نے پوچھا دبا کرو گی کہنے گی نہیں میں اس کے سال سیلفی باناؤں میں بابے نے پوچھے ہیں میں کہتے ہیں تو بکرا کیوں نہیں لیندہ کہنا میں نے دارے میرا دانا بکرا نہ کھایے فیدار کی ٹک ٹک جیڑی ہندی نا چھے سات لکھ دے بکرے نا سیلفی ہمنا ہندی یہ میں ہوں یہ میرا بکرا ہے کربانی آرہ دن دس کزار دا مارا جا بکرا ہندہ وہ لیوی کسائی لابدی ہیں یہ تو انہوں گالکو ٹکی مار دے شکیل بھا یہ بتائی مجھے کہ آپ کی تو ایدیں موسٹی سٹیج پر گزری ہوں گے لوگوں کو ہساتے تو گھر والے آپ سے گلانی کرتے تھے کہ ہمارے گھر پر اید گزارنا آپ کو کو تکلیف دیتا ہے ہمارے ترسلی مناتے ہیں اید اپنے دوستوں میں اپنے آروں میں جا کے جھکتے مار مار کے اید بنا رہے ہوتے ہیں ہو گیا تو یہ سوال ہاں آپ بھی جب پیدا ہوئی تے ایک مہینہ لگا تھا لوگوں نے پوچھا کہ شکیل صدیقی پیدا ہوگا انہوں نے کباس ابھی تک پیدا ہی ہو رہا ہے پیدا ہی ہاتھ پیدا ہویا پھر موں پھر پیر پھر آکھ پھر ویگ پیدا ہوئی پیدا ہوئی یہاں کس تاں تے پکھا لے اچھے کسی نے ٹائم نہیں لیا ماشاءاللہ سے ان کی بھی شادی ہوئی تھی جب یہ بابا کی بی بی کو لے تین دن باز گھر انہوں نے بچی دیکھے بولا ہماری لاکھوں کی بچیاں کیا آل کر دیا بابا شرمنگا نہیں ہوا پچاس آر دو واپس رکھ لیا شروع شروع کے دن دیکھا جب شادی ہوئی تو بی بی کو اوبجیکشن ہوا دو تین سال اس کے بعد اس کو عادت پڑ گئی ٹھیک ہے جب بچے پیدا ہو تو ماں نے سمجھا دیا یہ ایسا ہی آدمی ہے اس کو برداش کرو یہ باہر ہی ہے تو آرٹسٹ کے جو ہے نا یہ لالا جی بیٹھے میں سنا ہی بیٹھتی آپ کہیں گے سب کھڑے ہو جائیں گے ماشاءاللہ سے ایت کے دن ہماری فیملی ہوتی ہے ہم نے آرڈینس میں گزار دیا پھر شادی کیوں کی تھی پھر یہ بھی بتا دیں ان کا بھی تو گلا منتے بچے پیدا کرنے تو کر لو